ہلو فرنڈز ویلکم بیک ٹو جے کے ٹاپرز اگیڈمی تو لیٹسٹ اپ ڈیٹ آپ کو پتہ چلی گی اس ویڈیو میں ویڈیو میں آنت تک بنے رہیے گا جموان کشمیر پروفیشنل انٹرنس اگزام جو ہوتے ہیں جے کے بوپی کے تو ابھی انہوں نے نوٹفکیشن نکالی تھی کی جو آپ کا بی ایسی نرسنگ کا بی ایسی پیرامیڈیکل اور ٹکنالوجی کا یہاں پہ جو کورس ہے آپ آن لائن فارم اپلائی کر سکتے ہو انٹرنس کے لیے تو یہ پورا نوٹفکیشن رہنے والا ہے چینل پہ جو بچے پہلی بار وزٹ کر رہے ہیں جو تو سٹارٹنگ سے انڈ تک اس ویڈیو کو دیکھئے اور سسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اور پیاس کا بال آئیکن بھی ضرور پریس کیجئے تو یہاں پہ جو نوٹفکیشن ہے آج تاریخ ہے دو آج کیا تاریخ ہے دو تو لاسٹ ڈیٹ جو ہے اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں بی ایسی میں بی ایسی پ تکنالوجی کی کورسس میں دوزار تریس میں گورنمنٹ یا پرائیٹ کالوجس میں جمن کشمیر میں ٹھیک ہے اگر آپ یہاں پہ اپلائی کرنا چاہتے ہو تو دیکھئے تین مئی جو ہے لاسٹ ڈیٹ ہے یعنی کل لاسٹ ڈیٹ ہے ایک ہزار پہ آپ کی فیس یہاں پہ رہنے والی ہے اور اگر آپ نے ٹویلتھ پاس کی ہے تو آپ یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو جو بچے ابھی بھی سوچ رہے ہیں کہ میں بھروں یا نہ بھروں تو وہ ڈاکومنٹس ہمیں سن� ہم ان کا فارم آن لائن اپلائی کر دیں گے نمبر رہے گا 9797933106 ٹھیک ہے تو آن لائن اپنے ڈاکومنٹس سنڈ کرنے ہیں زیادہ کالز نہیں کرنی ہے میسیج پہ ہی ہم آپ کو پوری جانکاری دے رہے ہیں بہت سارے بچوں کے آرڈی اپلائی کر چکے ہیں جو آگے جا کے انٹرنس دیں گے میریٹ بنے گا اور گورنمنٹ یا پھر پرائیٹ کالیشن میں آپ کو یہاں پہ ستھان ملے گا اور آپ اپنا جو ہے ڈپلومہ گریجویشن کا کورس یہا ملتی ہے آپ کو آگے ٹھیک ہے تو اچھے اچھے ہسپیٹلوں میں آج کل آپ دیکھتے ہو کہ مریض کتنے زیادہ ہو چکے ہیں لوگ بیمار ہونے کی تعداد کتنی زیادہ ہو چکے ہیں تو آپ کو یہ سروس کا ایک یہاں پہ موقع مل رہا ہے تو جو بچے اپلائی کرنا چاہتے ہیں یہ موقع دوبارہ نہیں آئے گا سال میں ایک بار آتا ہے اور لیمٹیڈ بچوں کے لیے تو فیلحال کے لیے اتنا ہی ہم اس ویڈیو میں اتنی اپڈیٹ رکھتے ہیں تو جو بچے چاہتے ہیں کہ ان کا گورنمنٹ کالج میں سیلیکشن ہو یا پھر پرائیویٹ کالج میں بھی جو ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو وہ ضرور ہمارے چینل کو چیک آؤٹ کی جائے گا تو جو ڈیپلومہ ان فارمیسی کرنا چاہتے ہیں تو ان کو جو ہے لائسنس بھی یہاں پہ پر پروائیڈ ہوتا ہے وہ ریجسٹر ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے حالکہ نرسنگ والے کینڈیڈیٹ بھی یہاں پہ یا پھر پیرامیڈیکل جو والے کینڈیڈیٹ ہیں وہ بھی ہاں پہ سٹیٹ سے ریجسٹر ہوتے ہیں پیرامیڈیکل کونسل سے تو جو بھی پچھے کالج کے پریفرنس بھی ہم یہاں پہ لے کے آئیں گے اور فیلحال تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ پہلے فارم بھر ہو جن کی ٹویلت بیر سے ابھی نوکریا نہیں مل رہی ہے تو یہ ایک آپ کے لیے بڑا اچھا موقع ہے میڈیکل فیلڈ میں ٹھیک ہے اگر نیٹ کے دیتے ہو اس میں ٹائم لگتا ہے اور وہ بھی شورٹ ہی نہیں دیکھنے کو ملتی ہے کیونکہ بہت سارا کمپوٹیشن نے لاسٹ سولہ لاکھ بچوں نے اگزام دیا تھا تو یہ ایک اچھا موقع ہے ٹھیک ہے تو آپ جو ہے ہمیں میسیج کیجئے وٹس ایپ لنک کے دیکھیں جوئن کیجئے گروپ کو فیلحال کے لیے اتنا ہی ہم ملتے ہیں نیکسٹ اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لیے خدا حافظ